آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی اس طرح کی سڑی ہوئی انسٹا ہائی لیٹس کو کچھ اس طرح سے یونیک انڈ آئی کے چیز کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ لٹرلی آپ کی پروفائل میں چار چاند لگا دیں گے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں اپنی موبائل سکرین پر اور ہاں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پون سکے موبائل سکرین پر آجانیک بات آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو میں اپنی انسٹا کی ہائی لائٹس دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی میری انسٹا کی ہائی لائٹس جن کو دیکھ کر کے کوئی بھی ان پر ٹیپ کرنا نہیں چاہے گا اگر آپ لوگوں کی بھی کچھ اس طرح سے تو آپ لوگ جلدی سے چینج کر لیں ویٹ ویٹ آپ لوگوں نے اتنی بھی جلدی چینج ان کو نہیں کرنا ہے کیونکہ میں آپ کو ان کا فل ٹوٹوریل بتاؤں گا کہ آپ ان کو یونیک اینڈ آئی کے چیز کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پلی سٹور یا ایپ سٹور میں چلے جانے ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے پکسارٹ یہ سرچ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پکسارٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے اس کو منیمائز کر لینا ہے اور اپنی انسٹا پروفائل میں آ جانا ہے پروفائل پر آ جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ آپ کی فرسٹ ہائلائٹ کس سے ریلیٹڈ ہے میری فرسٹ ہائلائٹ یوٹیوب چینل کے نعم سے تو میں اپنی ہائلائٹ بھی اسی طرح سے ڈیزائن کروں گا اس کے لئے آپ کو پھر سے پکسارٹ اپلیکیشن میں آ جانا ہے پھر آپ لوگوں نے کلرز میں جا کر کے اپنے حساب سے کوئی بھی کلرز سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں یہاں پر وائٹ کلرز سیلیکٹ کر رہا ہوں اپنی پسند کا کوئی سا بھی کلرز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسٹیکرز میں جانا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے اپنی ہائلائٹ کے ریلیٹڈ جیسے کہ میری فرسٹ ہائلائٹ یوٹیوب چینل کے نعم سے تھی تو میں یہاں پر سرچ کروں گا یوٹیوب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یوٹیوب سے ریلیٹڈ کتنے سارے اسٹیکرز آگئے ان میں سے میں کوئی سا بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں لیکن پریمیم کے علاوہ اگر آپ کوئی سا بھی پریمیم اسٹیکر یا ایفیکٹ یوز کرتے تو اس کے بعد آپ کی پکچر گیلری میں سیو نہیں ہوگی مجھے یہاں پر یہ بلیک والا یوٹیوب کا اسٹیکر اچھا لگا ہے تو سمپلی میں اس کو ایڈ کر لوں گا ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس کو ایڈجیسٹ کر کے سینٹر میں سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پھر سے آپ لوگوں نے پکس آٹ کو منیمائز کر کے انسٹا کی پروفائل میں آ جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنی ہائیلائٹ پر لونگ پریس کرنا ہے پھر آپ لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپشنز آ جائیں گے سمپلی آپ لوگوں نے ایڈٹ ہائیلائٹ پر ٹیپ کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے ایڈٹ کور پر ٹیپ کر کے اپنی وہ والی پکچر سیلیکٹ کرنے ہیں جو آپ لوگوں نے ابھی پکس آٹ سے سیو کی تھی اس کے بعد آپ لوگوں نے دن پر ٹیپ کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئی لائٹ پہلے سے کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ہم اپنی ساری ہائی لائٹس کو ایڈٹ کریں گے تو دوسری ہماری آئی لائٹ ہے وٹسیپ سے ریلیٹڈ پھر سے آپ لوگوں نے پکس آٹ میں آنا ہے اور اس یوٹیوب والے اسٹیکر کو ریموو کر کے وٹسیپ سے ریلیٹڈ اسٹیکر کو ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو پھر سے جانا ہے اسٹیکرز میں اور یہاں پر آپ لوگوں نے سرچ کرنا ہے وٹسیپ لیکن یہاں پر بھی آپ لوگوں نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے پریمیم اسٹیکر بلکل بھی سیلیکٹ نہیں کرنا ہے نہیں تو آپ کی پکچر گیلری میں سیو نہیں ہوگی مجھے یہ والا وچسپ کا اسٹیکر اچھا لگ رہا ہے تو سمپلی میں اس کو ایڈ کر کے ایڈجیسٹ کر لوں گا ایڈجیسٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے اپنی انسٹا پروفائل میں آ جانا ہے اور آپ لوگوں نے دوسری پروفائل پر لونگ پریس کر لینا ہے پھر سے آپ لوگوں نے ایڈٹ ہائیلائٹ پر ٹیپ کر کے ایڈٹ کور پر ٹیپ کرنا ہے then آپ لوگوں نے وہی پکچر سیلیکٹ کرنی جو آپ لوگوں نے اپنی پکس آٹ سے سیو کی تھی اسی طرح سے سیم پروسس کے ساتھ آپ لوگوں نے بھی اپنی ہائی لائٹس کو ایڈٹ کرنا ہے تو میں جلدی سے اپنی باقی ہائی لائٹس کو بھی ان کے حساب سے ایڈٹ کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری انسٹا پروفائل پہلے کیسی لگ رہی تھی اور آپ کیسی لگ رہی ہے میرے حساب سے تو پہلے سے بہت زیادہ امیزنگ لگ رہی ہے اسی طرح کے اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ ٹوٹوریلز کے لیے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بولنا